موسیقی تو نظر انداز مت کریں گھر پر نہ بیٹھیں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے چھیمے صاحب سے کہیں کہ خانسی کو بالکل بھی نظر انداز مت کریں نظر انداز بھی نہ کریں اور کہیں دردر بھی مری بھی نہ جائیں مری تو خیر ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان کا سیاحتی مقام ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے وہاں کے نظارے دل فریم نظارے وہاں کے چشمے لیکن آج کل تو خیر چونکہ سردی ہے وہاں برف گرتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوچنا چاہیے اس بات کی اطلاع ہر شہر میں پہنچ جاتی ہے کہ مری میں برف باری شروع ہو گئی ہے تو اسے وقت ہمارے جو بچے میں نگڑے ہوتے ہیں اور جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں فیملیز ہوتی ہیں وہ تیاری پکڑ لیتے ہیں جانے کی جا کے دیکھیں کہ برف باری دیکھیں برف باری کیسے ہو رہی ہے تو بھئی جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اور مزیاخات جو ہیں جی وہاں بھی چاہ سکتے ہیں مضافات ہاں جی گلیاں گلیات جو ہیں وہاں جی تو جبکہ پولیس جو ہے وہ یہ ناؤسمنٹ کر دیتی ہے کہ جی وہاں پر زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار موٹر کاریں جا سکتی ہیں اچھا تو وہاں پہنچ کتنی جاتی ہیں بہت زیادہ لاکھ سے بھی زیادہ کہتے ہیں گاڑیاں پہنچ گئی ہے وہ اللہ کی اللہ جانتا ہے اور پھر سب سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ انفارم کیا جاتا ہے کہ مری میں برف باری ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے ہاں جی تو پھر آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو گاڑیاں بہت زیادہ پہنچ جاتی ہیں جی ہاں دوسرے ہمیں یہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ایک باشعور شہری ہونے کا ثبوت دیں نہیں میں تو یہ شعور نہیں ہوں کیا مطلب یہ کوئی اور قسم ہوتی ہے باشعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پڑے لکھے انسان ہیں اچھا اچھا وہ بھی میں نہیں ہاں وہ تو خیر مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن آپ نے وہ تو کیا ہوئے نا جو آپ کہتے ہیں ایم اے پاس کوٹر ایم میں کوٹر ایم میں تو آپ نے کیا ہوئے چلے کوئی نہیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے اب موٹر وے پولیس ہے ان کی باقت ایناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے کہ آپ یہاں پر جب بھی آپ جاتے ہیں آپ موٹر وے کے بارے میں معلوم کریں کہ کیا موٹر وے کھولی ہوئی ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی نکل پڑتے ہیں بغایر ٹائروں کو چیک کیے ہوئے گاڑی کو چیک کیے ہوئے سارے مطلب وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کر لیں امام دین موٹر وے پہ جانے کے اصول ہے آپ کی گاڑی کے ٹائر صحیح ہونے چاہیے آپ کی گاڑی فٹ ہونے چاہیے آپ کی گاڑی کے بتیاں صحیح ہونے چاہیے آگے کے بتیاں پیچھے کے بتیاں گاڑی کے اشارے صحیح ہونے چاہیے ہاں جی ہاں جی گاڑی کے بریکس صحیح ہونے چاہیے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر گاڑی خراب ہے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں سپیڈ کیا ہوتی ہے گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے جی مجھے تو پتہ نہیں وہ تو بس والا چلا رہا ہوتا ہے مجھے تو چلانے ہی نہیں دیتا ہوں وہاں پر جو گاڑیاں ہیں ان کی سپیڈ ہے ون ٹونٹی ایک سو بیس کلومیٹر پر آ یعنی کہ ایک گھنٹے میں آپ کی سپیڈ ایک سو بیس ہونے چاہیے جبکہ جو بڑی گاڑی ہیں ان کی ایک سو دس ہوتی ہے اچھا اب اگر تمام گاڑی ہیں اسی سپیڈ سے جا رہی ہیں اب اگر اگلی گاڑی کا انڈیکیٹر خراب ہے اشارہ خراب ہے اور وہ ایک لین سے دوسری لین میں جاتی ہے بغیر اشارہ دیئے پیچھے سے ساری گاڑیاں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں تو بودانہ خاصتہ مصحب ہو سکتا ہے اس لیے موٹر میں پہ جائیں پہاڑوں پہ جائیں یا ساحلوں پر آپ جائیں جس طرح گوادر ہے گوادر میں اتنے خوبصورت ساحل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلوچستان میں اب ہم ساحلوں پہ جا کے وہاں پہ جا کے ہم کورا ڈالنا شروع کر دیتے ہم جو مچھلیاں جو مخلوق سمندر کی ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے ہم باغوں میں جاتے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کھانا ڈال کے چلے آتے ہیں پورا ہم ڈال کے چلے آتے ہیں یہ ایک سینس ہوتی ہے سوک سینس جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں ہم جھیلوں پہ جاتے ہیں آپ سیف الملوک گئے ہیں سیف الملوک نہیں کہاں پہ ہیں میں گلگت گیا تھا اچھا گلگت سیف الملوک ہے ناران کے پاس اچھا بڑی خوبصورت جھیل ہے اچھا میں نے سیف الملوک کی تصویر دیکھی ہے دیکھی ہے نا بڑی پیاری لگی مجھ کو اچھا اچھا لمح قد تھا اس کا موٹی موٹی آنکھیں امام دین سیف الملوک ایک جھیل ہے اچھا 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 ناران کبھی گئے ہیں ہم ناران کاغان ناران وادیہ ناران اچھا یہ تو جگائے ہیں نا جی تو سیف الملوک بھی ایک جگہ ہے اچھا اچھا ناران سے اوپر جا کے آپ وہاں جائیں ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر پکنک مناتے ہیں اور سارا کچھ جو کچھ کھاتے ہیں کودہ ڈال کے ہون پر چلے آتے ہیں اتنی بری بات ہے بہت زیادتی والی بات ہے نہیں تو زیادتی تو ہے تو کم از کم آپ بھی اپنی پندال میں جاتے ہیں میں تو خود تو جاتا نہیں اور مجھے کوئی لے کے بھی نہیں جاتا کہاں پہ یہ ادھر ناران آپ کی میرے ساتھ چلیں آپ میرے ساتھ اب کیا آپ چلیں آپ بھی جب تیاری ہو جائے گی پھر آپ نے کہنا نہیں محمدین میں آپ کو آپ کے ناران بھی لے کے چلوں گا اچھا میں آپ کو کلام بھی لے کے جاتا ہوں اچھا میں آپ کو مالہ کرنے لے کے جاتا ہوں سوات اچھا اور وہاں جا کے سارے آپ کو نظارے کرواتا ہوں اچھا جانا سب جگہ جو پوری پوری ہائٹ پہ ہیں وہاں نہیں جگہوں پر لے کر جانا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں چلیں ہم آپ کو چولستان لے کے چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہاولپور کے نزدیک ہے بہت خوبصورت چولستان ٹھیک ہے پھر کسی اونچی جگہ بھی جائیں گے امام دین بلوچستان بہت خوبصورت ہے ہمارا اچھا یہ آج کا پولوگرام جو ہے ہم نے سیاحتی پولوگرام نہیں بنا لیا امام دین اب یہ ساری باتیں ہیں دل کی باتیں ہیں جو دن میں آج آ رہی تھی میں آپ کے ساتھ کرتا رہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا بڑے اچھی باتیں ہوئی ہیں اچھی باتیں ہوئی نا لیکن یہ کہ بلوچستان میں آپ جائیں کیا خوبصورت مناظر کیا خوبصورت پہاڑ کیا وہاں کی سڑکیں جو بنی ہیں اب ٹھیک ہے پھر وہاں پہ آپ اور آگے جائیں تو ادھر پھر سندھ شروع ہو جاتا ہے اچھا تو یہ جو ایسی اچھی اچھی جگہیں ہیں ادھر روٹی ٹکر گھدر سے جاتا ہے وہاں پر پورا انتظام ہے امام دین اچھا اور کیا کوئی تندور شدور سب ہی کچھ ہیں سب کھلائیں گے آپ کو پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا سکردو سکردو جی پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا گلگت گلگت تو میں نے ارج کیا میں ہو کے آیا ہوں کیا دیکھا وہاں پہ آپ نے وہاں پر میں نے دیکھا چھوٹے بڑے پہاڑ تھے اچھا اور اور کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اچھا بس پھر میں تھک جاتا تھا تو پھر میں بیٹھ جاتا تھا اچھا تو پھر میں نیچے آئی جاتا تھا پھر اوپر چلے جاتے تھے پھر اوپر چلے جاتے تھے پھر دیچے آئی جاتے تھے آجی بھائیس ہی میں جندگی گزار آئی امام دین سیاحت انسان کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہاں جی ہاں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون سے رہے ہاں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن سکون سے رہے تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم کچھ عرصے بعد اپنے کام کو چھوڑ کے نکل جائیں ان مقامات پہ جہاں پہ قدرت کے حسین نظارے ہوتے ہیں جہاں زندگی کھلی پھر رہی ہے جہاں پر پہاڑ ہے جہاں پر بادل ہے وادیاں ہے آپ شارے ہیں جہاں خوبصورت نظارے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بیان فرما رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ میں ہولی ہولی پہنچ بھی گیا ہوں پہنچ بھی گیا مجھ سے کوئی ٹگٹ تو نہیں مانگ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امام جی مجھ سے کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے